اسلام علیکم دیئر سٹوڈینٹس ویلکم بیک ٹو می چینل السادات آن لائن اکیڈمی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ نام جو سندھ کے پبلک سیکٹر کے جو میڈیکل کالیٹیز ہیں وہ کون کون سے ہیں اور جو جو ڈسٹرک وائز ان کا میرٹ رہا ہے لاسٹ ایر کا وہ آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کریں گے سٹوڈنٹس کافی کوئسٹنز کر رہے تھے کہ سر ڈسٹرک وائز جو میرٹ ہے وہ ہمیں بتا دیں اور اس کے حوالے سے ہم نے وہ اپلائی کا پروسیجر اس کے علاوہ جو اہم اپ ڈیٹس وہ بھی ویڈیو بنا دی تھی کہ اپلائی کیسے کرنا ہے ایمی بی ایس میڈی ایس میں پبلک سیکٹر میں اور اس کے علاوہ جو ایمپورٹن پوائنٹس ہے وہ بھی نیکسٹ ویڈیو میں ایک میں بتا دیئے تھے ڈیٹیلز میں اگر آپ کو کوئی ایشو ہو تو لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا چینل میں بھی مل جائے گا آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں باقی آج کا جو مین ٹوپک ہے وہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے جو ڈو یونیورسٹی کے انڈر آتے ہیں جیسا کہ یہ کالیجز ان کا جو ڈسٹرک وائز میرٹ ہے لاسٹ یر وہ کتنا رہا ہے اور اس سال کتنا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے تو آپ کو پہلے بتا دیں کہ جیسا کہ اس بار دو بار ایم ڈی کیٹ ہو چکا ہے جو نتائج کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے سٹوڈنٹس کی جانب سے کہا ہے یہ سننے میں تو کافی آیا ہے کہ ایم ڈی کیٹ کے مارکس کافی آئے ہیں بٹ ابھی تک کوئی جو ان ساتھ جس طرح کم یو نے سٹیٹسٹکس شو کیے کہ اتنے سٹوڈنٹس کتنے مارکس آئے اس بار چون کہ دو یونیورسٹی کے جانب سے ایسا کچھ نہیں آیا تو اس بار کچھ بھی کہنا پوسیبل نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے کچھ بھی کہہ دیں کیونکہ آپ کے ساتھ جو آثینٹک نیوز ہوتی ہے وہ شیئر کرتے ہیں باقی آپ کے ساتھ لاسٹ یئر کے ڈیسٹک وائز جو میریٹ ہے وہ شیئر کر دی رہیں گے تو آپ کو بتائیں کہ جیسا کہ کراچی جونس آڈوین ہے وہ آتا ہے ڈی ایو ایچ ایس کے انڈر کراچی میں آپ نے یہاں پلائی کرنا ہے لمس کے انڈر یہ تیرہ ڈیسٹک آتے ہیں جبکہ ایس ایم بی بی ایم یو ڈارکانہ کے انڈر یہ دس ڈیسٹک آتے ہیں تو آپ کو جو ڈیسٹک وائز لسٹیں آپ کی لگیں گی ایم بی بی ایس کی تو سمپلی آپ نے اپنی ریلیونٹ یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے جا کر ہی دیکھنا ہے تو آپ کے جہاں پر بھی سیٹس وغیرہ ہوں گی آپ کو وہاں پر مل جائے گا تو باقی جو اس کے علاوہ سٹوڈنٹس کے اپلائی کے حوالے سے فردر قویشنز آ رہے تھے ایک دو امپورٹنٹ وہ ویڈیو کے لاسٹ میں ڈسکس کریں گے تو فیلال ہم جو میین ٹوپی کے آج کی ویڈیو کا اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کتنا میریٹ تھا اور جس سے آپ کو کافی اتنگ اندادہ ہو جائے گا کہ اس بار بھی کتنا میریٹ رہ سکتا ہے دو یونیورسٹی آف ہیل سائنسز کی بات کرتے چلیں تو جیسا کہ یہ کراچی ڈیوین کے سٹوڈنٹس یہاں پر اپلائی کرتے ہیں تو اس کے انڈر جو چار یونیورسٹ آگے کالجز آتے ہیں دو میڈیکل کالجز جس کو جناہ سین میڈیکل کالج بھی کہتے ہیں کراچی میڈیکل اینڈینٹل کالج لیاری میڈیکل کالج تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جو دو میڈیکل کالج تھا اس کا لاسٹ ایر جو کلوزنگ میریٹ تھا ایم بی بی ایس کا وہ تھا ایٹی سیون پوائنٹ ون ٹو ون پرسنٹ تو جبکہ جو سین میڈیکل کالج تھا جس کو جی ایس ایم یو بھی کہتے ہیں جناہ سین میڈیکل یونیورسٹی کا ہے تو اس کا جو لاسٹ ایر ایم بی بی ایس کلوزنگ میریٹ تھا ایٹی فور پوائنٹ سیون فور ون پرسنٹ جبکہ کراچی میڈیکل اینڈینٹل کالج کا جو لاسٹ ایر ایم بی بی ایس کلوزنگ میریٹ تھا ایٹی ٹو پوائنٹ نائن ایٹ پرسنٹ تھا جبکہ لیاری میڈیکل اینڈیٹل کالیج کا لیاری میڈیکل کالیج کا جو میریٹ تھا وہ ایٹی ٹو پوائنٹ ایٹ فائیو نائن پرسنٹ رہا تھا تو یہ ڈی ایٹیس کے انڈر جو انہوں نے اپلائی کیا ہے مطلب کہ کراچی کے سٹوڈنٹس ان کو تو پتہ چل گیا ہے کہ لاسٹیٹ اتنا اتنا میریٹ تھا اگر اس بار کچھ بھی انکریز ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے پھر نیچے نہیں آئے گا اس سے اوپر ہی جائے گا تو اس سے آپ کافیت تنگ دالا لگا سکتے ہیں نیکسٹ ہم بات کریں لیاکہ یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیل سائنسیز تو لمز کی بات کریں تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر جو تیرہ ڈسٹرکس ہوتے ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں جیسا کہ بدین، ہیدر آباد، جامشورو مٹیاری، پینپور خاص، بینزیر آباد، سانگر، سجاول، ٹانڈو علی آر، ٹانڈو محمد، تھرپارکر، ٹھٹھا، عمر کوٹ کے جو ڈسٹکس ہوتے ہیں وہ لمز کے انڈر آتے ہیں تو چلے ہم ان کی آگے سیٹس کی بات کرتے ہیں کہ ان میں کتنی کتنی ایم بی بی اس کی سیٹس ہیں وہ لاسٹیئر کے میرٹس کے آتے ہیں جس سے آپ کو جو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا میرٹ رہ سکتا ہے اور اس سے زیادہ ہی جائے گا اگر میرٹس پر سٹوڈنٹس کے مارک زیادہ ہیں تو چلے دیکھتے ہیں تو بدین کی بات کریں تو تھرٹی سیٹس ہیں اس کا لاسٹیئر ایم بی بی اس کلوزنگ میرٹ ایٹی فائی پائنٹ نائن پرسنٹ تھا جبکہ ہیدر آباد کی بات کریں تو ہیدر آباد میں فورٹی وان سیٹس ہیں تو ایٹی فور پائنٹ ٹو فائی سائیون ایٹ فائی پرسنٹ اس کا لاسٹیئر ایم بی اس کلوزنگ میرٹ رہا ہیدر آباد تیسٹی کا جبکہ جام شوروں کی بات کریں تو یہاں پر سکسٹین سیٹس ہیں ٹوٹل ایٹی فور پائنٹ زیرو نائن نائن فور نائن پرسنٹ اس کا کلوزنگ میرٹ تھا مٹیاری کی بات کریں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھرٹین سیٹس ہیں ایم بی بی اس کی ایٹی ٹو پائنٹ فائی نائن ٹو وان سکس پرسنٹ اس کا ایم بی بی اس کلوزنگ میرٹ تھا تو میرپور خاص کی بات کرتے چلیں تو یہاں پر ٹونٹی سیون جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایم بی بی اس کی سیٹس ہیں ایٹی سکس پائنٹ ٹو سیون سکس فور سیون پرسنٹ ان کا کلوزنگ میرٹ رہا جبکہ بین زیراباد میں تھرٹی ایم بی بی اس کی سیٹس ہیں ایٹی تھری پوائنٹ سیون فور سکس سیون 9% ان کا ایمی بی ایس کلوزنگ میریٹ تھا ایمی بی ایس 2022 کا سانگر کی بات کریں یہاں پر 37 ایمی بی ایس کی سیڈز ہیں تو یہاں پر 85.45188% ایمی بی ایس کلوزنگ میریٹ تھا جبکہ سداول میں 14 ایمی بی ایس کی سیڈز ہیں 84.44867% ایمی بی ایس کلوزنگ میریٹ رہا جبکہ ٹانڈو علی آر میں 13 ایمی بی ایس کی سیڈز ہیں یہاں پر 83.77486% لاسٹیئر ایم بی بی ایس کا کلوزنگ میریٹ تھا جبکہ نیکسٹ اس کے ڈسٹیکس آتے ہیں ٹانڈو محمد خان یہاں پر بارہ سیٹیں ہیں ایم بی بی ایس کی ایٹی تری پائنٹ سکس ٹو ایٹ زیرو ایٹ پرسنٹ ایم بی ایس کا لاسٹیئر کلوزنگ میریٹ تھا جبکہ تھر پارکر کی بات کریں تو یہاں پر تھرٹی ایٹ سی ایون پائنٹ سی ایٹ سی ایون پائنٹ سکس نائن پرسن لاسٹیئر ایم بی بی ایس کا کلوزنگ میریٹ رہا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی ہائی میریٹ تھا ایٹی سی ایون تھر پارکر میں جیسا کہ کافی ہائی میریٹ ہوتا ہے تو تھرٹہ میں سیونٹین سیٹس ہیں ایٹی تری پائنٹ فائنٹ و ایٹ تری پرسنٹ ایم بی بی ایس کلوزنگ میریٹ تھا جبکہ عمر کورٹ میں بھی کافی ہائیس میریٹ ریکارڈ ہوا ہے کہ ایٹی سیٹس پر ایٹی سیون پائنٹ سیٹس ایٹ نائن ایٹ پرسنٹ لاسٹیئر ایم بی بی ایس کلوزنگ میریٹ رہا تو نیکسٹ یہ دیکھا ہم نے تھرٹین ڈسٹکس کی بات کر لی تو آپ اگین ان کو دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو بیک کر کے تو نیکسٹ دیکھتے ہیں شہید محترمہ بیندیر بٹو میڈیکل یونیورسٹی لارکانہ میں تو یہاں پر جیسا کہ دس ڈسٹکس آتے ہیں یہاں پر گوٹکی خیرپور سکھر کشمور نشیرہ فروز دادو کمبر شداد کو جیکمہ باد اس کے علاوہ شکار کو اور لارکانہ تو جیسا کہ یہ ڈسٹکس سے اس کے اندر ہی اپلائی کریں گے تو جیسا کہ آپ کو بھر ہاں کہا گیا ہے کہ آپ نے صرف ڈیلیونٹ یونیورسٹی میں اپلائی کرنا ہے نیکسٹ دیکھتے ہیں تو گوٹکی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھرٹی ون ایمی بی ایس کی سیٹس تھی لاسٹ کے ایٹی سکس پائنٹ فور وان ایٹ 49% قلوزنگ مریٹ تھا جبکہ کھرپور میں 49 سیٹس ہوتی ہیں ایمی بی ایس کی 85.4 68.91% ایمی بی ایس قلوزنگ مریٹ تھا تو یہ دیکھیں ان میں کافی ہی ایس میریٹ ہے جیسا کہ سکھر میں 28 سیٹس ہیں 96.10308% ایمی بی ایس کی سیٹس ہیں 84.91933% ایمی بی ایس کی KLOSING میریٹ تھا تو نیکسٹ بات کرتے ہیں نشیرہ فروز تو یہ ڈسٹرک ہے یہاں پر 35 MBBS کی سیٹس ہیں 84.52549 پرسن کلوزنگ میریٹ تھا جبکہ دادو میں 36 MBBS کی سیٹس ہیں 84.29356 پرسن لازٹ کر ایمی بیس کا کلوزنگ میریٹ تھا تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ میریٹ کم گیاں زیادہ ہوتے رہتے ہیں ڈسٹک وائز ہوتے ہیں کیونکہ کچھ میں ڈسٹک میں جیسا کہ اگر 36 سیٹس ہیں دادو کی تو یہاں پر اگر زیادہ سٹوڈنٹس اپلائی کر لیں تو کمپیڈیشن زیادہ ہو جائے گا کمبر شہداد کوٹ میں بات کہنے تو 30 سیٹس ہیں تو 84.50980 پرسن MBBS کا کلوزنگ میریٹ ہے باقی جو امپورٹنٹ بات ہے کہ ہر ڈسٹک کے جو اگر آپ دادو کے ہیں تو صرف آپ کے دادو کے سٹوڈنٹس کے درمیان ہی آپ کا کمپیڈیشن ہوگا یہ نہیں کہ آپ کا پورے سندھ کے ساتھ کمپیڈیشن ہوگا نہیں آپ کا صرف اپنے ڈسٹک کے درمیان کمپیڈیشن ہوگا ان 36 سیٹس پر کمبر شہداد کوٹ میں جیسا کہ 30 سیٹس ہیں لازٹیر کلوزنگ میریٹ ایٹی 4.50980 پرسنٹ تھا جبکہ جیک بابار میں 23 سیٹس ہیں لازٹیر کلوزنگ میریٹ ایٹی 4.783 پرسنٹ رہا تو جیسا کہ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں نائن نمبر پر آتا ہے شکارپور یہاں پر 29 سیٹس ہوتی ہیں MBBS کی جبکہ ان کا لازٹیر کلوزنگ میریٹ ایٹی 4.31765 پرسنٹ تھا جبکہ لارکانہ میں مات کریں تو 34 MBBS کی سیٹس ہیں تو ان کا بھی جو کلوزنگ میریٹ تھا وہ 86.224 تیلو 9 پرسنٹ رہا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لارکانہ میں بھی کافی ہائی ایس میریٹ تھا جبکہ ان کی سیٹس بھی ایوریج دیکھیں تو سب سے تو وہ ٹھیک تھیں باقی شہیر بینزیر محترمہ بینزیر بٹو میڈیکل یونیویسٹی لارکانہ میں دس ٹکسٹیکس ہیں تو ان کا ڈسٹیک وائز ہی اس بار بھی لگے گا جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے بینٹ ڈسٹے لگے گی تو سارا انشاءال آپ کو بتایا رہے گا جبکہ ہم بات کرتے چلیں کہ للمز میں جیسا کہ آتے ہیں 13 تو ان کا بھی آپ کے ساتھ بتا دیا ہے تو جو ڈو کے اندر چارج کالیجز آتے ہیں ہیں ڈو میڈیکل سیند اور کلاشی اور لیاری تو ان کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ سٹوڈنٹس کے کافی کوئیسٹنز آ رہے تھے کہ سر ہم نے جو پروسپیکٹس ہے وہ بائے کرنا ہے کہ نہیں کرنا وہ فارم ہم کیسے کریں گے تو جیسا کہ اس بار آپ کو بتایا بھی ہے کہ کرائیٹیریا جو ڈو یونیورسٹی اس نے چینج کر دیا ہے آپ جو ان سے فارم آپ کو ٹی سی سینٹر سے نہیں ملیں گے آپ نے سیمپلی جب ویب سائٹ پر آئیں گے تو آپ نے ادھر سکرول ڈاؤن کرنا ہے تو آپ کو یہاں پر فارم مل جائیں گے آپ نے سیمپلی دو یونیورسٹی کے ویب سائٹ پر آنا ہے ایڈمیشن کے اور پورٹل پر آنا ہے تو نیچے آپ دیکھیں گے اون لائن فارم یہاں پر آپ نے فیل اپ کرنے جیسے ویڈیو میں بتایا تھا جو ڈیٹیل کے ساتھ تو پھر یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لینے ہے تو باقی جو سٹوڈنٹس کو کوئیسٹنز دیں کہ سر ٹی سی سینٹر میں جائیں گے تو کیا کریں گے پیسے کیسے دیں گے تو آپ صرف ان کو اپنا نام وغیرہ وہ آپ سے پوچھیں گے پہلے آپ سے پوچھ لیں گے کہ آپ کا ڈسٹک وغیرہ کون سا ہے تو پھر آپ کو وہ آپ کے نام پر ہی ڈاؤن یونیورسٹی سے ویب سائٹ کو اپن کریں گے تو آپ کے نام سے ہی وہ سارا ادھر جا کے پیسے پی کریں گے تو پچیس سو پچاس روپے میرے کیس میں انہوں نے لیے تھے جبکہ جو تھری ففٹی انہوں نے ٹی سی ایس چارجز سے وہ اس نے تھری ہنڈرڈ ڈوپیس چارج کی تو مطلب کہ کل ملا کر وہی ٹونٹی ایٹھ ہنڈرڈ ففٹی ڈوپیس ہی چارج کریں گے تو جیسا کہ جب آپ ٹی سی ایس سینٹر میں جائیں گے تو وہ آپ سے اگر ریجسٹریشن نمبر وغیرہ کچھ بھی بوجھتے ہیں تو فارم پر ہوا تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ اپنا رول نمبر دیں گے باقی ان کو پتہ ہوتا ہے باقی آپ نے اپنی ریلیونٹ یونیورسٹی کے ہی فارم ادھر لے کر جانے ہیں باقی جو ایمپورٹن نیوز ہے کہ جب آپ کا فارم پہن جائے گا ڈی ای ایچ ایس میں یہ مطلب کہ دو یونیورسٹی کے پاس تو آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے جیسا کہ اس پر آپ آن لائن بھی اپلائی کرتے ہیں کوئی آپ کو نمبر نہیں ملتا جیسا کہ اگر آپ کسی بھی یونیورسٹی میں کریں تو آپ کو اینڈ پہ کوئی نمبر آپ کو مل جاتا ہے ریجسٹریشن نمبر باٹ اس کیس میں جو ایمپورٹن بات یہ ہے کہ آپ کو ایک میسید آئے گا جب آپ کا فارم سممیٹ ہونے کے بعد ادھر دو یونیورسٹی کے پاس پہن جائے گا میں میسید بھی آپ کو دکھاتا ہوں جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں نے خود پروسیجر کیا ہے تو مجھے میسید بھی ریسیب ہوا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح آپ کو میسید آئے گا یہ کوریر کا جو ان ساتھ ٹی سی ایس جو جائے گا تو آپ کو سلیپس بھی لاسٹ ویڈیو میں شیئر کیجئے تو سیم اسی سلیپ پہ جو نمبر ہوگا یہ نمبر ہے ٹی سی ایس کا مطلب کہ ادھر آپ کے ساتھ سارا سٹیٹس بھی میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو شوک کیا تھا کہ اس طرح آپ کا ادھر ہے وہ سممیٹ ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس پروف آپ نے یہ میسید دیلیٹ نہیں کرنا یہ میسید آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے ایم بی بی ایس کے کیس میں بھی ایک میسید آئے گا بی ڈی ایس کے کیس میں بھی الگ سے آ جائے گا باقی سٹوڈنٹس کا بہت امپورٹنٹ تھا یہ ایک کوئیسٹن کے سر یہ جو ان سا بی ڈی ایس ایم بی بی ایس کے فارم تو یہ الگ الگ ہیں ٹھیک ہے باقی یہ چار پیڈیز کے بنیئے ٹھیک ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ چار پیڈیز آپ نے ایسے ہی پرنٹ کروا کر اس کو سٹیپڑا لگا رہے ہیں تو یہ آپ کا ایک فارم ہی ہے یہ چار فارم نہیں ہوں گے تو باقی ان کو آپ نے ٹیسٹڈ نہیں کروانا صرف یہاں پہ فوٹو پیسٹ کرنی ہے اس کو ہاتھ سے مینویلی فل اپ کرنا ہے باقی یہ جو ان سے بوکس بنے ہیں آٹھ تو آپ نے اس کو بھی فل اپ کرنا ہے یہ بھی ایک فارم کا حصہ ہے یہ نہیں کہ آپ اس کو پارٹس میں ڈوائیڈ کریں یہ ان کو ضرورت ہوگی اس لیے تو انہوں نے فل اپ آپ نے سب کو سیم کرنا ہے جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا تو آپ نے سیم جیسے ویڈیو میں بتایا تھا آپ نے ایسے کرنا ہے باقی آپ نے سیم پریفرنس دے دینی ہے اب یہ دیکھیں نا اگر آپ ان لائن اپلائی کرتے ہیں سٹونٹ کو یہ بھی ایشو تھا کہ ہمیں ادھر چار شو ہو رہے تھے کہ جب کہ ادھر ساتھ شو ہو رہے ہیں ہمیں تین نہیں شو ہوئے ان لائن میں تو باقی یہ جنس ہے پریفرنس آپ نے ایدھر سیلیکٹ کر لینی ہے باقی کے ایدھر ساتھ دیئے گئی ہیں باقی اس طرح ایم بی بی ایس کے کیس میں بھی ہوا ہے تو میں نے ویڈیو میں بھی کر کے دکھایا تھا آپ کو باقی جو آپ کو مین چیز تھی کہ آپ نے یہاں پر اپنے ایڈ میڈ کارڈ جو رول نمبر ہے سلپ ہوتی ہے ایمٹی کیڈ کی وہ لگانی ہے اس کے علاوہ ایمٹی کیڈ کا ریزلٹ کارڈ ہے اور اس کے علاوہ جو جو چیزیں ہیں یہاں پر لکھی ہیں ان کا یہ دیکھے ٹو سیٹس او ڈاکومنٹ شیل بھی سمیٹڈ بھی اپلیکیشن فارم مطلب کہ جو پہلے فارم ہیں یہ سارے چار پیڈی یہ ایک فارم ہے اس کے ساتھ ٹو سیٹ ان کے لگانے ہیں سب چیزوں کے اگر سٹوڈنٹ کا کچھ کا کوئشن تھا کہ فیلڈ اپلیکیشن فارم مطلب کہ یہ جو فارم فیلڈ ہے تو آپ کو میں نے تو جو فارم سمیٹ کروایا وہ ایک ہی فارم تھا اس نے مجھ سے دوسرا نہیں مانگا باقی آپ جو احتیاطاً یہ کر لیں کہ جو فیلڈ اپلیکیشن فارم ہے نا لکھا ہوئے تو آپ ایسے کریں اس فارم کی چار فارم ہے نا تو اس کی ڈبل کوپی کروا دیں بی ڈی ایس کے کیس میں تو اس طرح آپ نے ہر کسی کے ساتھ ایک کے کوپی لگا دیں پھر دوسرا جو ہوگا بی ڈی ایس کا تو سیم یہی فارم تو مطلب کہ دو سیٹ اس طرح کے بنا لے باقی جو ان سائنہ ہے ان چیزوں کو سب کو کروانا ہے ٹیسٹڈ نہ کہ یہ چور چار پیجز ہیں ان کو ٹیسٹڈ آپ نے نہیں کروانا تو باقی ادھر آپ نے سائن وغیرہ کرنے ہیں باقی جو چیزیں ہیں آپ نے جن جن کو ٹیسٹڈ کروانا ہے وہ ایم ڈی کیڈ کا سلپ ہے تو ان پر آپ نے یہ نہیں کہ اس کو ایک پر کروایا ہم نے ٹیسٹڈ اس کے کوپیز نہیں کروالے ایسا نہیں کرنا ایم ڈی کیڈ کے ایڈ میٹ کارڈ کو بھی جو پروسیسنگ فیچ لانا ہے اس کو نہیں کروانا ہے یہ اپنے ٹیسٹڈ والے سے لے کر فارم میں ڈال دینا ہے ویسے ہی باقی میٹرک سیٹیف کیر میٹرک مارک شیٹ ایف ایسی جو مارک شیٹ ہے اس کے علاوہ جو آپ کا پی آر سی ڈو میسائل فادر پی آر سی ڈو میسائل آپ کے سی ایسی کوپیز اور جبکہ جو پاسفورٹ سائز فوٹوگرافز ہیں آپ نے چار جو ان سے ایک اپلیکشن فارم کے ساتھ سٹیپل کر دینی ہے جبکہ ایک پیسٹ کر دینی ہے سب سے اوپر آپ کو بتایا بھی تھا باقی آپ نے ایسے کرنا ہے جو سٹیپ ادھر پیسٹ کرنی ہے اس کے اوپر اس کو ٹیسٹڈ کروائیں جو چار آپ نے سال لگانی ہے ادھر تو ان کو ایسے کریں کہ ان میں دو کی بیک سائیڈ پر کروائیں دو کی فرنٹ پر کروائیں تو مطلب کہ ایک فارم کے لیے آپ نے ٹوٹل پانچ پکچر لگانی ہے تین کو فرنٹ سے کروانا ہے دو کو بیک سے کروانا ہے سب کی بیک پر اپنا نام دیکھنا ہے باقی اگر بی ڈی ایس کے لیے خالی اپلائی کرنا ہے تو دو فارم یہ ہو گئی تو بی ڈی ایس کے کیس میں دس پکچر آپ لگائیں گے تو اگر ایم بی ڈی ایس کے لیے بھی کریں گے تو دس پکچر اس کی لگنے تو مطلب کہ ٹوٹل بیس پکس تو باقی جو بھی چیزیں ہوں گی سی ایل نائی سے وغیرہ فوٹو سب کو آپ نے ٹیسٹڈ کروانا ہے یہ میں نے پہلے بھی بارہ ویڈیو میں بتایا ہے باقی کوئی بھی آپ کا کوئیسٹن ہو تو فردر نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کر لیں گے باقی آپ سے روگرسٹ آگے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں کیونکہ یہاں پر تمام انفرمیشن آپ سے شیئر کی جاتی ہے تو یہاں پر آپ چینل کو وزیٹ کریں تمام انفرمیشن آپ کو کالیجز کے حوالے سے مل جائے گی اگر کوئی بھی فردر انفرمیشن چاہیے ہو تو آپ لازمی بتا سکتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ